داستان ایمان فروشوں کی قسط نمبر ایک تم پرندوں سے دل بہلایا کرو سپاگری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شباب کا دل دادا ہو یہ الفاظ اپریل گیارہ سو پچھتر میں سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے اپنے چچا زاد بھائی خالفہ سالک ایک امیر سیف الدین کو لکھے تھے ان دونوں نے سلیبیوں کو درپردہ مدد اور جوہرات کا لالچ دیا اور سلطان صلی اللہ علیہ وسلم ایوبی کو شکست دینے کی سازش کی تھی سلیبی یہی چاہتے تھے انہوں نے حملہ کیا السالح اور سیف الدین نے ان کی مدد کی سلی اللہ علیہ وسلم ایوبی نے ان سب کو شکست دی امیر سیف الدین اپنا مال و مطا چھوڑ کر بھاگا اس کی ذاتی خیمہ گا سے رنگ برنگے پرندے حسین اور جبان رقاصائیں اور گانے والیاں ساز اور شراب کے مٹ کے برامد ہوئے سلاہ الدین ایوبی نے پرندوں کو ناچنے گانے والیوں اور ان کے ساز رندوں کو رہا کر دیا اور امیر سیف الدین کو اس مضمون کا خط لکھا تم دونوں نے کفار کی پشت پناہی کر کے ان کے ہاتھوں میرا نام و نشان مٹانے کی ناپاک کوشش کی مگر یہ نہ سوچا کہ تمہاری یہ سازش عالم اسلام کا بھی نام و نشان مٹا سکتی ہے تم اگر مجھ سے حسد کرتے تو مجھے قتل کرا دیا ہوتا تم مجھ پر دو قاتلانہ حملے کرا چکے ہو دونوں ناکام رہے اب ایک اور کوشش کر کے دیکھ لو ہو سکتا ہے کامیاب ہو جاؤ اگر تم مجھے یقین دلا دو کہ میرا سر میرے تن سے جوتا ہو جائے تو رب کعبہ کی قسم میں تمہاری تلوار سے اپنا سر کٹواؤں گا اور تمہارے قدموں میں رکھ دینے کی وسیعت کروں گا میں تمہیں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کوئی غیر مسلم مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا تاریخ تمہارے سامنے ہیں اپنا ماضی دیکھو شاہ فرینگ کو ریمان جیسے سلام دشمن صلیبی تمہارے دوست صرف اس لیے بنے کہ تم نے انہیں مسلمانوں کے اخلاف میدان اترنے کی مدد دھی اگر وہ کامیاب ہو جاتے تو ان کا اگلا شکار تم ہوتے اور اس کے بعد ان کا یہ خوابی پورا ہو جاتا کہ اسلام صفحہ ہستی سے مٹ جائے تم جنگجو قوم کے فرد ہو فن سپاگری تمہارا قومی پیشہ ہے ہر مسلمان اللہ کا سپاہی ہے مگر ایوان اور کردار بنیادی شرط ہے تم پرندوں سے دل بہلایا کرو سپاگری اس آدمی کے لیے ایک خطرناک کھیل ہے جو عورت اور شراب کا دل دادا ہو میں تم سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے ساتھ تعاون کرو اور میرے ساتھ جہاد میں شریک ہو جاؤ اگر یہ نہ کر سکو تو میری مخالفت سے باز آ جاؤ میں تمہیں کوئی سزا نہیں دوں گا اللہ تمہارے گناہ معاف کرے ایک یورپی مورک لین پول لکھتا ہے صلاح الدین نیوبی کے ہاتھ جو مال غنیمت لگا اس کا کوئی حساب نہیں تھا جنگی قیدی بھی بے اندازہ تھے صلاح الدین نیوبی نے تمام تر مال غنیمت تین حصوں میں تقسیم کیا ایک حصہ جنگی قیدیوں میں تقسیم کر کے انہیں رہا کر دیا دوسرا حصہ اپنی سباہ اور غریبوں میں تقسیم کیا اور تیسرا حصہ مدرسہ نظام الملک کو دے دیا اس نے اسی مدرسے سے تعلیم حاصل کی تھی نہ خود رکھا نہ اپنے کسی جرنیل کو کوچھ دیا اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ جنگی قیدی جن میں بہت سے مسلمان تھے اور باقی غیر مسلم رہا ہو کر صلاح الدین ایوبی کے کیمپ میں جمع ہو گئے اور اس کی اطاعت قبول کر کے اپنی خدمات اس کی فوج کے لیے پیش کر دیں ایوبی کی کشادہ ذرفی اور غنیمت دور دور تک مشہور ہو گئی اس سے پہلے حصن بن سباہ کے پور اسرار فرقے فدائی جنہیں یورپی مورخوں نے قاتلیوں کا گروہ لکھا ہے صلاح الدین ایوبی پر دو بار قاتلانہ حملے کر چکے تھے لیکن خدا زلجلال کو پنس عظیم مرد مجاہد سے بہت کام لینا تھا دونوں بار ایک موجزہ ہوا اسلام کا یہ محافظ بال بال بچ گیا ان پر تیسرا قاتلانہ حملہ اس وقت ہوا جب وہ اپنے مسلمان بھائیوں اور سلیبوں کی سازش کی چٹان کو شمشیر سے ریزہ ریزہ کر چکا تھا امیر زیف الدین میدان سے بھاگ گیا تھا مگر وہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف حسد اور کینے سے باز نہ آیا اس نے حسن بن سبا کے قاتل فرقے کی مدد حاصل کر لی یہ فرقہ ایک مدد تک اسلام کی آستین میں سام کی طرح پد رہا تھا اس کا تفصیلی تاروح بہت ہی طویل ہے مختصر یہ کہ جس طرح زمین سورج سے الگ ہو کر گناہوں کا گہوارہ بن گئی ہے اسی طرح حسن بن سبا نام کے ایک آدمی نے اسلام سے الگ ہو کر نبیوں اور پیغمبروں والے عظمت حاصل کرنے کا منصوبہ بنایا وہ اپنے آپ کو مسلمان ہی کہلاتا رہا اور ایسا گروہ بنا لیا جو تلسماتی طریقوں سے لوگوں کو اپنا پیروکار بنا تھا اس مقصد کے لیے اس گروہوں نے نہائیت حسین لڑکیاں نشعاور جڑی بوٹیاں اور چرب زبانی جیسے طریقے اختیار کیے بہشت بنائی جس میں جا کر پتھر بھی موم ہو جاتے اپنے مخالفین کو ختم کرنے کے لیے قاتلوں کا ایک گروہ تیار کیا قتل کے طریقے خفیہ اور پرسرار ہوتے اس فرقے کے افراد اس قدر چلاک ذہین اور نڈر تھے کہ بھیسی اور زبان بدل کر بڑے بڑے جرنیلوں کے باڑی گار تک بن جاتے اور جب کوئی پرسرار طریقے سے قتل ہو جاتا تو قاتلوں کا سراغ ہی نہیں ملتا تھا کچھ عرصے بعد یہ فرقہ قاتلوں کا گروہ کے نام سے مشہور ہو گیا یہ لوگ سیاسی قتل کے ماہر تھے زہر بھی استعمال کرتے جو حسین لڑکیوں کے ہاتھوں شراب میں دیا جاتا بہت مدت تک یہ فرقہ اسی مقصد کے لیے استعمال ہوتا رہا اس کے پیروکار فدائی کہلاتے تھے سلاہ الدین ایوبی کو نہ صرف حسین لڑکیوں سے دھوکا دیا جا سکتا تھا نہ شراب سے وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا انہیں قتل کرنے کا یہی ایک طریقہ تھا کہ ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے ان کے محافظوں کی موجودگی میں اس پر حملہ نہیں کیا جا سکتا تھا دو حملے ناکام ہو چکے تھے اب جب کہ سلاہ الدین ایوبی کو یہ توقع تھی کہ اس کا چچا زاد بھئی الگ سالے اور امیر صیف الدین شکست کھا کر توبہ کر چکے ہوں گے انہوں نے انتقام کی ایک اور زیر زمین کوشش کی سلاہ الدین ایوبی نے اس فضا کا جشن منانے کے بجائے حملے جاری رکھے اور تین قسموں کو قبضے میں لے لیا ان میں غازہ کا مشہور قصبہ بھی تھا اسی قصبے کی گرد و نوام ایک روز سلاہ الدین ایوبی اسیر جالاواز صدی کے خیمے میں دوپہر کے وقت غنودگی کے علم میں سستا رہا تھا انہوں نے اپنی وہ پگڑی نہیں اتاری تھی جو میدان جنگ میں ان کے سر کو سہرہ کے سورج اور دشمن کی تلوار سے محفوظ رکھتی تھی خیمے کے باہر ان کے محافظوں کا دستہ موجود اور چوکس تھا باڈی گارڈز کے اس دستے کا کمانڈر ذرا سی دیر کے لیے وہاں سے چلا گیا ایک محافظ نے سلاہ الدین ایوبی کے خیمے کے گرے ہوئے پردوں میں سے جھانکا اسلام کی عظمت کے پاس باندھ کے آنکھیں بند تھیں وہ پیٹ کے بل لٹا ہوا تھا اس محافظ نے باڈی گارڈز کی طرف دیکھا ان میں سے تین چار باڈی گارڈز نے اس کی طرف دیکھا محافظ نے اپنی آنکھیں بند کر کے کھولی تین چار محافظ اٹھے اور دوسروں کو باتوں میں لگایا محافظ خیمے میں چلا گیا کمر بند سے خنجر نکالا دبے پاؤں چلا اور پھر چیتے کی درہ سوئے ہوئے سلاہ الدین ایوبی پر جست لگائے خنجر والا ہاتھ اوار اٹھا این اس وقت سلاہ الدین ایوبی نے کروٹ بدل لی یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ محافظ خنجر کہاں مارنا چاہتا تھا دل میں یا سینے میں مگر ہوا یوں کہ خنجر سلاہ الدین ایوبی کی پگڑی کے بالائی حصے میں اتر گیا اور سر سے بال برابر دور رہا پگڑی سر سے اتر گئی سلاہ الدین ایوبی بجلی کے طرح اٹھے انہیں یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ سب کیا ہے ان پر اس سے پہلے بھی دو حملے ہو چکے تھے انہوں نے اس بار بھی حیرت کا اظہار نہ کی حملہ آور اس کے اپنے بوڈی کارز کے لباس میں تھا جسے انہوں نے خود اپنی بوڈی کارز کے لیے متخب کیا تھا انہوں نے ایک سانس جتنہ عرصہ بھی ضائع نہ کیا حملہ آور ان کی پگڑی سے خنجر کھینچ رہا تھا ایوبی سر سے ننگا تھا اس نے حملہ آور کی ٹھوڑی پر پوری طاقت سے گھونسا مارا ہڈی ٹوٹنے کی آواز سنائی دی حملہ آور کا جبڑا ٹوٹ گیا وہ پیچھے کو گرا اور اس کے موں سے حیبتناک آواز نکلی اس کا خنجر صلاح الدین ایوبی کی پگڑی میں رہ گیا تو ایوبی نے اپنا خنجر نکال لیا اتنے میں دو محافظ دوڑتے اندر آئے ان کے ہاتھوں میں تلوارے تھی صلاح الدین ایوبی نے انہیں کہا کہ اسے زندہ پکڑ لو مگر یہ دونوں محافظ صلاح الدین ایوبی پر ٹوٹ پڑے صلاح الدین ایوبی نے ایک خنجر سے دو تلواروں کا مقابلہ کیا یہ مقابلہ ایک دو منٹ کا تھا کیونکہ تمام بوڈی گارڈز اندر آ گئے تھے صلاح الدین ایوبی یہ دیکھ کر احران رہ گیا کہ اس کے بوڈی گارڈز دو حصوں میں تقسیم ہو کر ایک دوسرے کو لہلوان کر رہے ہیں انہیں چونکہ معلوم نہیں تھا کہ ان میں اس کا دشمن کون اور دوست کون ہے وہ اس مارکے میں شریک نہ ہو سکا کچھ دیر بعد جب بوڈی گارڈز میں سے چند ایک مارے گئے کچھ بھاگ گئے اور باز زخمی ہو کر بے حال ہو گئے تو ان کے شاف ہو گیا کہ اس دستے میں جو صلاح الدین ایوبی کی حفاظت پر معمور تھا سات محافظ فیدائین تھے جو صلاح الدین ایوبی کو قتل کرنا چاہتے تھے اندر صورتحال بدل گئی چنانچہ باقی بھی اندر چلے گئے اصل محافظ بھی اندر گئے وہ صورتحال سمجھ گئے اور صلاح الدین ایوبی بچ گئے انہوں نے اپنے پہلے حمل آور کی شیرک پر تلوار ٹوک کر کہا وہ کون ہے اور اسے کس نے بھیجا ہے سج بولنے کہ بدلے صلاح الدین ایوبی نے اسے جان بخشی کا وعدہ دیا اس نے بتا دیا کہ وہ فیدائی ہے اور اسے کمشتکن جسے باز مورخوں نے گمشتگین لکھا ہے اس نے اس کام کے لئے بھیجا تھا کمشتکن آس سال ایک قلعے کا گورنر تھا اصل کہانی سنانے سے پہلے یہ ضروری معلوم ہوتا ہے کہ ان واقعات سے پہلے کے دور کو دیکھا جائے صلاح الدین ایوبی کے نام اس ان کی عظمت اور تاریخ اسلام میں ان کے مقام اور کارناموں سے کون واقف نہیں تھا ملت اسلامیہ تو انہیں بھول ہی نہیں سکتی مسیح دنیا بھی انہیں ہمیشہ یاد رکھے گی لہٰذا یہ ضروری معلوم نہیں ہوتا کہ صلاح الدین ایوبی کا شجرہ نصب تفصیل سے بیان کیا جائے ہم جو کہانی سنانے لگے ہیں وہ اس نویت کی ہے جس کی وسط کے لیے تاریخ کا دامن تنگ ہوتا ہے یہ تفصیلات کلم نگاروں کی ریکارڈ کی ہوئی ہیں کچھ سینہ بسینہ اگلی نسلوں تک پہنچی ہیں تاریخ کے دامن میں صلاح الدین ایوبی کے صرف کارنامے محفوظ کیا گئے ہیں ان سازشوں کا ذکر بہت کم آیا ہے جو اپنوں نے ان کے خلاف کی اور ان کی بڑھتی ہوئی شہرت اور عظمت کو داغ دار کرنے کے لیے انہیں ایسی لڑکیوں کے جال میں پھانسنے کی بار بار کوشش کی گئی جن کے حسن میں تلسم تھا